السلام علیکم شیخ علیکم السلام شیخ مسجد میں جماعت کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ میں اگر مسجد میں گیا اور امام صاحب رکو میں ہے اور میں جیسی جاگر کی ملا ویسی امام صاحب کھڑے ہو گئے تو کیا وہ رکعت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی جی جی شیخ رکو کی رکعت کا سوال ہے رکو میں آپ نے امام کو پایا تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر حالت رکو میں آپ نے اتمنان کے ساتھ امام کو پا لیا ہے اتمنان کے ساتھ اتمنان کا مطلب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتمنان کے ساتھ پانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکو کر کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ دیا اس وقت تک ابھی امام نہیں اٹھا ہے رکو سے تو گویا کہ آپ نے امام کو پا لیا تو آپ نے امام کو حالت رکو میں پا لیا اگر آپ نے امام کو حالت رکو میں پا لیا تو ایسی صورت میں آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی صحیح بات یہ ہے مختلف عدلہ کی روشنی میں جن کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ کئی سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی ان کا اشکال یا ان کا شبہہ یہ ہوتا ہے ان کے پاس اس شبہے کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے شبہہ یہ ہوتا ہے کہ امام نماز کے اندر سور فاتحہ ضروری ہے اسی طرح سے نماز کے اندر قیام بھی رکن ہے اس کو قیام نہیں ملا ہے اس کو سور فاتحہ نہیں ملی ہے تو اس کی رکعت کیسے ہو جائے گی بھائی جس نبی نے یہ بتایا ہے کہ قیام ضروری ہے سور فاتحہ ضروری ہے اسی نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ نے رکو کی حالت میں پایا تو آپ کو رکعت مل گئی آپ کو شریعت کے اندر بے شمار ایسے مسائل ملیں گے جن کا حکم استثنائی ہے ایکسپشن ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں یہاں کہہ سکتے کہ یہ استثنائی حکم ہے بھائی زہر کی نماز چار رکعت فرض ہے لیکن آپ سفر میں دو رکعت کیوں پڑھتے ہیں آپ اسی لئے پڑھتے ہیں کہ سفر کی حالت میں قصر یا اللہ کی نبی سے ثابت ہے تو گویا کی جو آدمی امام کو رکو میں پا رہا ہے اس کی حالت استثنائی ہے وہ ایک الگ حالت ہے تو اس کو جو ہے وہ نماز مل جائے گی وہ رکعت اس کی شمار ہوگی صحیح بات یہ ہے